سویڈن کے شہر گوتھم بگ میں ہونے والا کتاب میلہ نورڈک خطے کا سب سے بڑا ثقافتی پروگرام ہے جہاں ہر قسم کے پس منظر کے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور حالیہ عالمی موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں امسال کتاب میلے میں جماعت احمدیہ نے سویڈن بھر میں قرآن جلانے کی موضوع پر ایک نمائش کا انعقاد کیا سویڈن کی سیکیورٹی پولس کے مطابق قرآن جلانے کے ذریعے پیدا ہونے والی اشتیال انگیزی نہ صرف ملک آئینی آزادی اظہار کے قانون کا استحصال کرتی ہے بلکہ ملکی حالات میں کشیدگی اور نقص امن میں اضافے کا باعث بنتی ہے کتاب میلے میں پچاسی ہزار سے زائد ظاہرین نے شرکت کی جہاں موجود جماعت احمدیہ کے بک سٹال پر قرآن پاک کی تعلیمات کے بارے میں رائج غلط معلومات کی اصلاح کے لیے آز کا مسلم مہم کے ذریعے ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کی طرف سے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جوابات دیئے گئے اس موقع پر جماعت کے نمائندگان کو کئی سویڈیس سیاستدانوں سے ملنے کا موقع بھی ملا جنہیں مختلف جماعتی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی وطلع کیا گیا کہ قرآن جلانا کیسے ملک میں مسلمان شہریوں کو متاثر کرتا ہے ہم نے زیادہ تر قرآن جلانے کے واقعات کے بارے میں بات کی جو اس وقت سویڈن میں ایک اہم موضوع ہے مگر عورتوں سے متعلق دیگر سوالات کے جوابات بھی دیئے گئے زیادہ تر سوالات ہجاب اور مرد اور عورت کی برابری کے بارے میں تھے ان چار دنوں کے دوران جماعت حمدیہ نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمانوں کے ساتھ کئی مباحثات کی میز بانی کی جیسے کہ سابقہ ایٹرنی جنرل تھوماس پوسترم اور آرچ پیشپ مارٹن موڈیوس اس فورم کا آغاز گیارہ ہزار مربع میٹر پر محیط کتاب میلہ گراؤنڈ پر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے تلاوت قرآن پاک سے ہوا قرآن جلانے کی قانونی حیثیت کا موضوع سب سے زیادہ زیرے بحث رہا اس ڈسکشن فورم کو سٹالکیٹ گٹ سینکڑوں کی تعداد میں موجود زائرین کی جانب سے بے حد سراہا گیا اس حوالے سے ہمارا ایک سیشن بھی ہوا جس میں ایک پولیس آفیسر اور ایک پروفیسر نے آپس میں ڈسکشن کی جس میں انہوں نے اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ اگر قرآن برننگز یا قرآن کی نسخیں جلائے جانے کے حوالے سے اس بات کو اور کوٹ میں لے جایا جائے چار روزہ کتابی میلہ اتوار کے روز اپنے اقتتام کو پہنچا اور خدا کے فضل کے ساتھ ایک بار پھر کامیاب ثابت ہوا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اسلام کے حقیقی پیغام کو جبات احمدیہ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلانے کے ایسے راستے کھولتا رہے آمین ایم ٹی انٹرنیشنل سویڈن سٹوڈیوز